پاکستان کی میڈیا انڈسٹری فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار رائے کی پابندی سینسرشپ اور جو کچھ میڈیا ورکرز کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہوا بچیوں کے سکولوں کے باہر سے اغواہ کیے گئے اپنے گھروں کے باہر پاک میں گولیاں لگیں اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کر آئے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یک جہتی کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اگر سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالف کرتا ہے بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو لیکن اس کے برعکس اگر وہ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں حکومت کی کاروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کو تقویت دیتا ہے اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے پی ایم ڈی آر اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آثورٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک دبیلی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگلیٹری آثورٹی جس شکل میں جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا نہ اس کے اوپر کام ہوگا جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاغو نہیں کی جائے گی